اسلام علیکم جی آج میرے ساتھ موجود ہیں 1979 میں بننے والی فلم مولا جڈ کے کریئٹر محمد سرور بھٹی صاحب اسلام علیکم سرور بھٹی صاحب جی والیکم اسلام سر آپ خیریت سے ہیں بلکل اللہ کا شکر سر ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے ظاہرہ آپ نے مولا جڈ بنائی اور ابھی دلیجنڈ آف دا مولا جڈ بھی آ رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ دلیجنڈ آف دا مولا جڈ کا ٹریلر آپ نے دیکھا ہے تو سر وہ ٹریلر آپ کو کیسا لگا ہے وہ جو بنا رہے ہیں وہ تو پاکستانی یا پنجابی کلچر کی وہ نمائندہ تصویر نہیں لگ رہی وہ تو لگ رہا ہے کوئی انگلیش ٹائپ یا کوئی اپنا باربیریان ٹائپ اور پتہ نہیں کوئی away from the culture of پنجاب وہ بن رہی ہے تو سر جب وقت چینج ہوتا ہے وقت کے تقاضے بھی چینج ہوتے ہیں میں بھی انہوں نے یہ چیز ہین میں رکھتے ہوئے کچھ اس کو الگ بنانے کی کوشش کی ہو آج کے دور کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہو ہاں وہ ان کی کابش کو میری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیابی دے کیونکہ بچے جو ہیں وہ میرے کیے ہوئے کام سے آج تک اگر اس کا جیپ اثر لے رہے ہیں تو یہ میری گھڑھلک ہے کہ میرا کام جو ہے وہ پرانا نہیں ہو رہا وہ آج بھی ایز پپلر ایز دیر ٹائم تھا تو آج بھی اللہ کا شکر ہے میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ کرے کہ وہ کوئی ایکٹروں سے اچھا کام لے سکے اور کریئٹروں نے بھی کوئی بیسٹ کیا ہو اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے نوری نت کے لیے مصطفیٰ قریشی صاحب کا انتخاب کیا اور مولاجرٹ کے لیے سلطان رہی کا جبکہ دلیجنڈ آف تا مولاجرٹ میں فواد خان ہے مولاجرٹ اور حمزہ آباسی ہیں نوری نت تو کیسا آپ کو ان دونوں کا فواد اور حمزہ کا کامبینیشن لگ رہے ہیں مجھے تو وہ بچے جو ہیں وہ بلکل ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ موکری آف مولاجرٹ ہیں نہ وہ اس کی کوئی فگر ایسی ہے نہ اس کا کوئی فیس ایسا ہے نہ اس کا کوئی ڈیل ڈال اور اس کے ڈانڈ ڈالے جس کو کہتے ہیں وہ ایسے ہیں وہ دونوں ہی ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے بلونگڑے سے لڑکے ہیں اور وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ تو نوری نت اور مولاجرٹ کا ایمیج جو ہے وہ ریپلیس کر سکیں گے سر کہیں ایسا تو نہیں لوگ محسوس کریں گے آپ کی اس بات کو سنکے کہ شاید آپ کچھ جیلسی فیل کر رہے ہیں اس لئے آپ ان کو بلونگڑے کہہ رہے ہیں نہیں 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 جیلسی تو اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کا کوئی ایمیج ہو ان کا ایمیج تو اللہ کرے کہ میرے اس تھوٹس کو لے کے وہ لگے کہ ہاں یہ جچ گئے ہیں اللہ کرے ایسا مجھے ان کے ساتھ کیا حسد ہے میں نے کوئی ایکٹر بننا ہے میں نے کوئی ان کی جگہ لے نہیں ہے میرا تو جو کام تھا جو میں نے کروایا ہوا ہے میرے سٹار تو اپنا گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ اورڈر بن چکے ہیں مستوہ قریشی کے کریڈٹ پہ نوری نت سے بڑا کوئی کریکٹر نہیں ہے اس کی ساری لائف میں اسی طرح مکھو جٹی جو ہے آسیا اس کے کریڈٹ پہ مکھو جٹی سے بڑا کوئی کریکٹر نہیں ہے لیکن سر ابھی آپ نے ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے فلم کے ریلیز سے پہلے کوئی ایسا مطلب تاثر بنا لینا کہ فلم شاید اس طرح سے نہیں ہوگی وہ ٹریلر کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ محول جس محول میں مولا جٹ و نوری نت جچ گئے تھے سلطان رہی اور مستوہ قریشی وہ ان کے پیچھے وہ محول ہی نہیں ہے سر لیکن نوجوان نسل اور آج کے جو لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں فواد خان اور حمزہ کے لیے اور سپیشلی دلیجنڈ آف دا مولا جٹ کے لیے وہ ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے مولا جٹ اور میرا نوری نت جو ہے اور میرا میری فکچر کا جو ایمیج ہے وہ پاکستان میں ان سیونٹی فائی ویئرز آف دا ہسٹری آف پاکستان اس سے بڑے ڈیشنگ اور اس سے بڑے پاپلر اور بریو کریکٹر سکرین پہ آئے ہی نہیں تو ان کا ایمیج جو ہے اس کی وجہ سے ان کو بھی کچھ فائدہ شاید پہنچ رہا ہو ٹھیک ہے آپ نے جو مولا جٹ بنائی تھی ناصر عدیب صاحب بتاتے ہیں کہ جی آپ ان کے پاس ایک فائل لے کر گئے اس میں سات پیجز تھے اور ان میں کچھ لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہانی ڈیولپ کی کہانی بنائی اور آج مولا جٹ جو ہے وہ مطلب یاد کی جاتی ہے تو اس وقت کو یاد کیجئے بتائیے کہ کیسے یہ آئی ڈی آئی اور ناصر عدیب صاحب کا انتخاب کیسے کیا گیا بات یہ ہے کہ ناصر عدیب اب پچاسی ساتاسی سال کا ہو گیا ہے اس کی یاد داشت بلکل ہی ویک ہو چکی ہے اس کو جو میں نے سکرپٹ دیا تھا وہ اس نے پڑھنے کے بعد کہا تھا یہ نائنٹی پرسنٹ مکمل ہے اور اس وقت سب سے بڑا رائٹر جو تھا پنجابی کا وہ پندرہ ہزار روپیہ لیتا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ نائنٹی پرسنٹ مکمل ہے تو آپ کو تو پندرہ سو ملنا چاہیے لیکن میں آپ کو ساڑھے سات ہزار دوں گا آدھے پیسے میں لوں گا تو اس کے پندرہ زاری ہائیلی پیڈ رائٹر کی پرائس ہوتی تھی لیکن اس کو میں نے آدھے دیئے تھے آدھے میں نے خود لیئے تھے رائٹر کے طور تو مجھے یہ پتا ہے کہ سبجیکٹ میں اس کا بنیاد میں بھی نہ کوئی دخل ہے اور میرے جتنے فلم کے سین ہیں ایٹی سکھ سین تھے اس کے آپ کی مولا جٹ کے میری مولا جٹ کے اور ایٹی سکھ سینز میں کم سے کم ان کو ایٹی سکھ کو دو سے ضرب دے لیں دو ڈائلاؤ کم سے کم ہر سین میں میرے اپنے تھے اور اس کا کلائی میکس اس کا وہ جو اپنا حدیثِ قدسی سے فلم شروع کی ہے قرآن پاک کے اپنا ٹرانسلیشن سے اس کو میں نے اس کے تشریح کی ہے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور میں اس وقت بھی قرآن پاک کا منظوم پنجابی ٹرانسلیٹر ہوں اور میں کر رہا ہوں اور میرا میرا جو کریشن ہے اس میں ناصر دیب کا رول جو تھا وہ ایک منشی کا رول تھا اور اس سے میں نے جو لکھوایا اس نے ویسے لکھا اور جو یہ غلط لکھتا تھا میں اس کو شہی کروا لکھتا تھا ایون وہ جو سونیا اس میں ٹکیا کلام ہے مصطفق ناما آیا سونیا ہاں اس میں سونیا جو تھا وہ میرا اپنا ٹکیا کلام ہوتا تھا تو اس نے پورا سکرپٹ لکھنے کے بعد میں نے کہا یار اس کا ٹکیا کلام ہونا چاہیے تو اس نے کہا جی کل آپ کو سارے سین مجھے سکرپٹ لے جائیں میں اس میں آپ کو ٹکیا کلام دے دوں گا میں سونیا سونیا کہہ کے بات کرتا تھا اس نے وہ سونیا آگے لکھ دیا تو میں نے کہا اس کو پنجابی مہنکہ میں کیا ہوئے مہنو ہی پہ گئے تو بات یہ ہے کہ اس کا اس میں بالکل مائنر سا روز تھا جو بعد میں اس نے خود ثابت کیا جب مولا جیٹن لندن انہوں نے لکھی تو میں نے مولا کا نام اسے ہٹوا دیا اور وہ جیٹن لندن کے نام سے ریلیز ہوئی پھر انہوں نے وہ یونس ملک نے مولا دے مکھو بھی بنائی وہ بھی میں نے نام ان کو وہ فلاپ ہو گئی اسی طرح زدی جٹ بنائی فلاپ ہو گئی رائٹر بھی وہی تھا ڈیریکٹر بھی وہی تھا تو ناصر دیب تو میرے ساتھ کام کر کے اس کا کوئی نام بن گیا اس کی عزت بن گئی زندگی کی پہلی گاڑی اس کو بے شرم کو میں نے خود لے کے دی تھی اور یہ تھینک فول ہونے کی بجائے یہ تھینک لیس آدمی ہے اور اس نے انڈسٹری پوری کا بیڑا غرق کرنے والا اگر صحیح بانوں میں دیکھیں تو اس نے سینک لوں پروڈیوسروں کو برباد کیا ہے اور مجی اللہ کریم نے اپنی رحمت سے اس کے شرط سے بھی محفوظ رکھا ہے اور میں نے مولا جٹ کو آئی تک میں نے دوبارہ نہیں چھے سر نہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو تباہ کیا ہے وہ کس طرح سے کیا آپ نے مولا جٹ کے بعد ان کے ساتھ کام نہیں کیا کیا ایک فلم میں نے اس نے میری اور فلم لکھی that was چند وریام اور وہ بھی میں نے اس سے خود لکھوائی اور میرے کام میں میں اس کو جیسے کہتا ہوں اس کو ہی نہیں کسی رائٹر کو بھی میں کبھی اس سے یہ نہیں پوچھتا جا کے کہ کوئی کہانی سناو نہ میں اس سے کبھی آ کے میں نے پوچھا ہے کہ کوئی کہانی سناو اس کو میں خود کہانی سناتا ہوں اپنے رائٹر کو اور اس کے مطابق میں فلم پروڈیوسر کرتا ہوں میں کبھی میں وہ پروڈیوسر نہیں ہوں جو پیسے لے کے آ گیا اور پیسے کے زور پہ فلم بنا رہا تھا میں نے جو جتنی فلمیں بنائی ہیں بازار حسن بنائی ہے اس کو بھی انڈیا نے کاپی کیا ہے ہر زبان میں مولا جاٹ آج تک کاپی ہو رہی ہے اور جو چند وریام ہیں وہ کاپی ہوئی ہے یہ سید نور نے میری بازار حسن کو مجاجن کے نام سے اس کو اڈاوٹ کیا پھر میری تیسری فلم مردہ جٹ کو اس نے چوڑیاں کے نام سے اور اس نے اس میں گھڑا سا بھی ڈالا نت بھی ڈالے تو یہ سارے میرے فالور ہیں اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آئی ایم آئی اینڈس کنٹری اونلی اینڈ ون کریئیٹیو پڈیوسر تو زیر آپ نے آئی ناصر عدیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈاسٹری کو انہوں نے تباہ کیا تو یہ کیا سیڈ ڈیفینیشن کیا ہے تباہی کی تباہی کی یہ کہ اس نے بعد میں یہ کہتا ہے جی میں چار سو فلم کا رائٹر ہوں تو چار سو فلم کیسی لکھی کہ آج انڈسٹری زیرو ہے آج انڈسٹری تباہ ہے وہ سید رور کہتا ہے جی میں بڑا بہت بڑا میں کریئیٹر ہوں تو پھر تیری سپر کریئیٹر ہونے کے باوجود انڈسٹری پر باد ہے تو تم کس بات کے کریئیٹر ہوں میں چوتی سال سے خاموش ہوں اس وجہ سے خاموش ہوں کہ انہوں نے اتنا تھرڈ کلاس کام کیا ہے اور سب کو بیزی کیا سب کو مہنگے کیا اور انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا نہ اوریجنل کہانی نہ اوریجنل ڈائلاغ نہ انہوں نے کوئی اپنا نئے کوئی ایکٹر بنائے ہیں جن کو کہا جائے کہ وہ ان کے بنائے ہوئے ایکٹروں جو سپر سٹار تھے ان کے ہوتے ہوئے انڈسٹری پر باد ہوئی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پچھلے اپنا آج پنجاب انڈسٹری کا کی وجہ سے ہوا ہوا اور آپ جی یہ جو کوئی نئے لڑکے ادھر سے کراچی سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں وہ ٹی وی ڈراموں میں گانے ڈال رہے ہیں اور وہ بھی کوئی کرییشن نہیں ہو رہی فلم کا جو اوریجنل لوگ تھے اور ہیں آج بھی ہیں وہ مثلا اجمل چودری ہے اس نے زدی بنائی اس نے شریف بدماش بنائی اس نے انداتا بنائی اس نے قسمت بنائی اگر اس قسم کے پروڈیوسر میں ادھر موجود ہوں ایک میرا وہ شاگرد ہے فاروق ملک جس نے سلطان رائی کے عروج کے وقت میں بڈیرہ بنائی اور وہ ہٹ ہو گئی اسی طرح اور بہت سے پروڈیوسر ہیں جنون جو سائلنٹ ہوئے ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے کہ انہوں نے سی کلاس کام کر کر کے ایکٹروں کو بیزی کیا مہنگے کیا اور پھر ایکٹروں نے پندرہ پندرہ منٹ اور گھنٹے گھنٹے یہ شان وغیرہ نے دینے شروع کیے اور انہوں نے سر یہ فلم انڈسٹری کی ایکچلی جو بربادی ہے تباہی ہے آپ اس میں کون سے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں ساٹھ ستر میں تو بہت فلم انڈسٹری پھال پھول رہی تھی ایون اسی میں بھی چل رہا تھا کام لیکن نوے کے بعد تو انڈسٹری ایک دم سے بیٹھی تھی میری لاسٹ فلم جو چلی ہے وہ ایٹی ایٹ میں بنی ہے اس کو بھی انڈیا میں بھی کپی کیا گیا کون سے فلم تھے لاسٹ لاسٹ میری بازارِ حسن اس نے ایک سو اٹھارہ ایوارڈ بھی لی ہے اور پاکستان کی ٹاپ فلموں میں وہ شمار ہوتی ہے اس کو بھی انڈیا میں کپی کیا گیا میری حکمہر کو بھی کپی کیا گیا تو بات یہ ہے کہ میں نہ کبھی کسی رائٹر کا محتاج رہا ہوں نہ کسی ڈیریکٹر کا میری پانچ فلمیں ہیں ان میں آٹھ ڈیریکٹر تھی اور آخری فلم کے ڈیریکشن کے طور پر فائنلی میں خود میں نے اس کی ڈیریکشن کی اور ڈیریکٹروں کو نکالا سپر ڈیریکٹروں کو فلم سے نکالا کیونکہ ان کے مائنڈز دو تھے وہ کریئیٹیو نہیں تھے وہ سیٹ مائنڈڈ لوگ تھے لہذا میں نے اسرم ڈار کلیوسروں کا خیرمین تھا میری بازارِ حسن سے میں نے اس کو نکال دیا میں نے کہا کہ یار تو جو کاسٹنگ کرنا چاہتا ہے اس کی ندیم کی بیوی کا رول میں نہیں وہ دے سکتا میں نے کہا وہ اس کا پنجابی میں ایمیج نہیں ہے اس کا پشتوں میں ایمیج نہیں بنا تو آپ اس کو میری اردو فلم کا اس زمانے میں پچاس لاکھ کا پروجیکٹ تھا میرا تو پچاس لاکھ اس زمانے کا جو ہے وہ آج کے پانچ عرب کے برابر تھا اس وقت پچاس لاکھ جو تھا اس کا سر تائیہ کے کون سے رائٹر ڈیریکٹر اور ایکٹرز اوور ریٹڈ رہے اور کون سے انڈر ریٹڈ رہے بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے میں نے کام دیا وہ اگر چھوٹے ایکٹر بھی تھے وہ بڑے ایکٹر باندے کیونکہ بڑے کریکٹر کرنے سے کروانے والا ہو تو کرنے والا بیسا کر دیتا ہے بعد میں کروانے والے ہی نہ رہے تو کرنے والوں نے کیا کرنا سلطان رائے کیوں ہوتے ہوئے سلطان رائے کا ایمیج ختم ہو گیا اسی طرح ندیم شبنم بابرہ شریف یہ سارے ان کا ایمیج ختم کیسے ہوا کہ میرے جیسے اور ہمارے جیسے جو بگ کرییٹر تھے ان کو انہوں نے آنر نہیں دی ان کو انہوں نے پوری اتنے وقت نہیں دیا اور ہم نے کام چھوڑ دیا ہم نے غلط کرنے کی بجائے برا کرنے کی بجائے ہم نے سائلنٹ ہونا قبول کر دیا اور اس کی وجہ سے آج پوری انڈسٹری سائلنٹ ہے کیونکہ انہوں نے سی کلاس کام کیا ہے سی کلاس کام کروایا ہے تو سپر سٹارز کو بھی انہوں نے فلاپ کروایا ہے یہ ہمارے مین ہمارا جو اس میں قصور ہے وہ ہماری پلیوسر جیسوسییشن ہمارے پلیوسروں کا بہت بڑا اس میں اب انڈسٹری کو تباہ کرنے میں رول ہیں اور ایسے لوگ آگئے جو پیسے کے زور پہ آتے تھے اور نیوڈٹی اور ویلگیریٹی کا اور لچر گانوں کا اور لچر اپنا مقالموں کا سہارا لیتی تھی ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم نے تو ہمارا تو ایک ایک ڈائلاؤگ میری ہر فلم کا ڈائلاؤگ ہیٹ ہوا ہے ایک کا نہیں صرف مولا جات کا نہیں اور ناصر دیو مجھے بتائے یہ آج مولا جات ان لندن کا ایک ڈائلاؤگ سنا دے یہ کہتا ہے نا یہ بہت بڑا رائٹر ہے اس کا ایک ڈائلاؤگ سنا دے جو پبلک میں گیا ہو یا زندی جات کا یا جات دا ویر کا یا مولا تے مکھوں کا نہ ڈائریکٹر بھی فلاب ہوا بعد میں اسی سبجیکٹ کو لے کے بار بار رائٹر بھی فلاب ہوا ایکٹر بھی فلاب ہوا صرف ایک پڈیوسر درمیان میں نہیں ہوتا تھا اس لیے انہوں نے سر یہ بتائیے گا کہ ایک ٹائم ایسا کیوں آیا کہ صرف پنجابی فلموں پر انحسار کیا جانے لگا اردو فلمیں بھی ختم ہو گئی بننی اور ایسی پنجابی فلمیں بن رہی تھی گجر، ارائین اور یہ کاسٹ جو ہوتی ہیں نا ان کے اوپر فلمیں بن رہی تھی یہی وجہ بنی نا جی انڈسٹری کی تباہی کی کہ میں نے مثلا مولا جاتا آج تک دوبارہ نہیں چھیڑی میں نے اس کو نہیں چھیڑا وہ فائنل بات ہو چکی تھی اسی طرح میں نے لازٹ ٹائم اردو فلم میں نے بنائی میں نے بازار حسن بنائی اس وقت اردو فلم بنائی جب اردو فلم بننا بند ہو گئی اور وہ بیچر آؤٹ کلاس سوبر ایٹ ہوئی اور اللہ پاک کا شکر ہے اور میں نے انڈسٹری کو اروج پہ چھوڑا کہ میری پہلی فلم سے لے کے آخری فلم تک انڈیا کو میں نے بار بار فتح کیا وہ میری فلموں کی کاپی کرتا رہا ہے لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ سید نور صاحب ہوں سنگیتہ بیگم ہوں یا اس طرح کے دوسرے شہزاد گل وغیرہ ہوں یہ فائٹ تو کرتے رہے یہ فلمیں تو بناتے رہے ہاں بنائی ہیں ان کی بعض فلمیں اچھی بھی بنی ہیں میں ان کی جو کوالٹی کا کام کسی حد تک انہوں نے کیا ہے میں اس کا مطرف ہوں لیکن ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو غالب ان کی سوچ میں بات تھی جس کی وجہ سے انڈسٹری برباد ہوئی کہ پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ آئے ہم پیسے کے لیے فلمیں نہیں بناتے تھے ہم پبلک کو دینے کے لیے فلمیں بناتے تھے پبلک سے لینے کے لیے نہیں بناتے تھے ہم اگر اس وقت ٹکٹی تیس روپے کی ہوتی تھی یا پہلے مولا جات کے زمانے میں دس روپے کی تھی تو ہماری فلم کو لوگ سو سو بار دیکھتے تھے نہیں تو صلی اللہ یہ بتائیں کہ فیورٹ جو کاسٹنگ رہی ہے ٹھیک ہے نا ہر ڈریکٹر بڑیوسر کی کچھ فیورٹس رہی ہیں ادھاکارائیں بھی ادھاکار بھی تو یہ جو فیورٹیزم ہے اس نے کتنا تباہ کیا انڈسٹری کو بہت زیادہ دیکھیں نا کہ اللہ پاک بخشے اپنا حسن تارک صاحب تھے وہ بڑی اچھی سپر سٹار لیڈی تھی اپنا رانی بیگم اور وہ بڑا اچھا اس نے کام کی ہے اور انہوں نے ان سے بڑا کلاسیکل کام لی ہے اسی طرح انہوں نے شاہد سے بڑا اچھا کام لی ہے انہوں نے وحید برات سے اچھا کام لی ہے انہوں نے محمد علی سے بھی اچھا کام لی ہے اسی طرح بعض فلمیں وہ حالانکہ اڈاپٹڈ فلمیں ہوتی تھی انڈیا کی فلموں سے کپی ہوتی تھی اس کی نظر الاسلام صاحب کی تو انہوں نے بڑا اچھا ان کو ایکٹروں کو یوز کی ہے اور وہ بڑی بڑی بگ فلمیں بنا گئے اسی طرح انہوں نے مولا جات کو اس کا اثر لے کے تو انہوں نے وہ کالے چور بنائی تو اللہ پاک کا گرم ہوا وہ کریئٹر تھا وہ ڈیریکٹر صرف نام کا ڈیریکٹر نہیں تھا اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے اور اس کے پیچھے جو بندے تھے پڈیوسر تھے مثلا احمد شمسی رعوف شمسی جنہوں نے آئینہ بنائی زندگی بنائی زینت بنائی انہوں نے حسن طارق سے بھی کئی فلمیں اور وہ کیا نام ہے اے سلیمان سے کئی فلمیں بنائیں تو بات یہ ہے پڈیوسر جب تک صحیح نہیں ہوگا فلم صحیح نہیں بنائیں پڈیوسر ہوتا ہے جو پڈیوس کرتا ہے اور پڈیوسر صرف فلم پڈیوس نہیں کرتا پڈیوسر پورا یونٹ پڈیوس کرتا ہے اور صرف ان سے ان کی مرضی کا کام نہیں کر لیتا ان سے اپنی مرضی کا کام لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ناصر دیب اور کہیں کیا ہے تو وہ فلاپ ہو رہا ہے اور مولا جھٹ کے نام پہ بھی فلاپ ہو رہا ہے اور ان کریکٹروں کے ان ایکٹروں کے ہوتے ہوئے اس ڈیریکٹر کے ہوتے ہوئے یہ فلاپ ہو رہا ہے اور اس نے اپنی فلمیں بنائی ہیں تو ڈیڈ فلاپ بنائی ہے کبھی اشتیاری بنائی کبھی ڈاکو راج بنائی کبھی وہ جرنیل سنگھ بنائی اور وہ ساری فیل ہوئی ہے کون سا آرٹسٹ ایسے رہے جو کام کے لیے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے ان میں یوسف خان تھا یوسف خان تھا وہ بڑا پوڈیوسروں کو انسلٹ کرتا تھا میں نے اس کو سیٹ سے نکال دیا تھا کون سا سیٹ تھا میری پکچر تھی مردہ جات اس میں وہ ٹائٹل رول کر رہا تھا اس نے چار دن کا کام کیا ہوا تھا تو اس کا خیال تھا کہ اب میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں کانٹینیوٹی میں پھنس گیا ہوں لہذا میں اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا میں نے اس کو سیٹ سے نکال دیا تھا اور میں نے اس کی جگہ پہ شاہد کو لے کے پکچر مکمر کر لی اچھا اچھا یہ شاہد صاحب نے ذکر بھی کیا ایک انٹیویو کے ادھر آنے ہاں بالکل ان کے علاوہ کون سے ایسے آرٹس تھے فی میل میل مزید کون سے ایسے تھے فی میل میں یہ بابرا شریف بھی بڑی بڑی ہوتی تھی بڑی بڑی کرتی تھی مجھے حق مہر میں میں نے اس کو لیا اور اس نے ایک میرے دو سین چھوڑ کے تو یہ دبائی باغ گئے اور اس کے بعد یہ زیرو ہو گئے اور پھر اس کے بعد میں نے بازار حسن بنائی تو یہ میرے ساتھ تھی ادھر ماسکو انٹرنیشنل فیسٹیول میں میری فلم کو حکومت پاکستان نے بیردیر کی حکومت نے اس کو انٹرنیشنل فیسٹیول میں پاکستان کی ریپریزنٹیشن کے لیے بھیجا مجھے بھی افیشلی بھیجا اور یہ زرداری صاحب کا جو مین آدمی تھا سید مظفر سین وہ ایمڈی نیفٹک تھا وہ بھی میرے ساتھ تھا بابرا بھی افیشلی وہاں گئی اور وہاں راستے میں مجھے اس نے کہا کہ جی میں آپ کی ڈیریکشن میں میں کام کروں گی مجھے تو بعد میں آپ کی اہمیت کا حساس ہوئے تو میں نے کہا آپ ابھی سوچتی ہیں کہ میں آپ سے دوبارہ کبھی فلم میں کام لوں گا جو آپ نے میرے ساتھ ایٹیچیوڈ رکھا ہے اس میں حق مہر میں تو میں نے کہا آپ اب یہ صفحہ پھار دے آپ کو میں نے بلکل فور لائٹ ٹائم میں نے آپ کو آف کر دیا ہوئے اپنے مائنز حالانکہ وہ بڑی اچھی آرٹسٹ ہے وہ بڑی اچھی آرٹسٹ ہے لیکن یہ بڑے ایکٹر جو ہیں انہوں نے پوڈیوسروں کو انڈسٹری کو بہت زیادہ زچ کیا ہے جس کی وجہ سے اچھے پوڈیوسر جو ہیں جو کریٹیوڈیوسر ہے وہ پیچھے آڑ لے نہیں تو یہ شان ریما وغیرہ بات کے دور کے لوگ ہیں یہ شان تو بالکل ایسا بچہ ہے کہ جس کو عدب آداب کئی پتا نہیں ہے اس نے تو انڈسٹری کے پندرہ پندرہ منٹ دے کے پوڈیوسروں کو تو اس نے پوری انڈسٹری کی بربادی میں اگر کسی ایکٹر کا سب سے بڑا دخل ہے تو وہ اس کا ہے کہ اس نے پیسہ بھی ڈبل لیا کہیں کہ گناہ زیادہ لیا لیکن کام کرنے کے لئے ٹائم ہی نہیں دیتا نتیجہ یہ ہوا رہا کہ فلمیں فیل ہو گئیں اور ریما وغیرہ میرا وغیرہ ریشم وغیرہ میرے ساتھ ان میں سے جس جس نے کام کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ریما سے یا میرا سے یا شان سے یا ان لوگوں سے میں نے کام نہیں کیا کیونکہ ان کے روئیے جو تھے اس میں کچھ آرٹسٹیں اچھی بھی تھی مثلا سائمہ جو ہے وہ بڑی اچھی آرٹسٹ رہی ہے اور وہ بڑی اپنا پوڈیوسر کے لئے کمفرٹیبل رہی ہے وہ پوڈیوسروں کا کمفرٹ کا خیال رکھتی تھی اور اس میں زیادہ خوبی اس بات کی تھی کہ وہ عدب تھی اور وہ گستاخر بے عدب نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کو کافی دیر ملی ہے اسی طرح انجمن کو میں نے انٹروڈیوس کروائے اپنی چانور عام فلم میں اور اس کے پانچ کے پانچ گانے سپر اٹھ تھے اور وہ اس کو میں نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری فلم میں آئی تو وہ سپر سرار بن گئی اس سے پہلے وہ فلاپ تھی اس سے پہلے وہ فلاپ ہی رون تھی تو وہ اللہ کا کرم ہے میری چانور عام کے بعد اس کو سالہ صاحب میں لے لیا گیا اس کو شیر خان میں لے لیا گیا میرا گورنمنٹ کے ساتھ ایک تنازہ چل گیا تھا کہ فلموں کی لینکس کے معاملے میں میں نے ہائی کوٹ ریٹ کر دی میری فلم ایک سال لیٹ ہو گئی تو انجمن کی یہ فلمیں بھی تیار ہو گئیں اور ایک وقت میں لگی اور ایک فلم میں تین فلمیں آؤٹ کلاس فٹ ہو گئیں اس میں تینوں میں ہیرون انجمن تھی تو سر یہ بتائیں گا تو آج کی جو فلمیں بن رہی ہیں ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو کیسی لگ رہی ہیں آپ کو اگر اتفاق ہوا ہے بس مشکل سے ایک بار برداشت ہو سکتی مشکل سے بلکہ کئی بار تو درمیان میں اٹھ کے بھاگ جانے کو جی چاہتا ہے یعنی وہ اتنی فضول اور اتنے لمبے سین اور اتنے جو ایک ایکشن ریاکشن میں بات ختم ہوتی ہے اس کے لیے پورے پورے سین چل رہے ہیں اور یہ لڑکیں جو ہے نا وہ ان کو بنیادی چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہے اے بی سی آپ تک فلم یہ نہیں جانتے اور ان کی فلم ہٹو کے بھی جیسے اب یہ پنجاب نہیں جاؤں گی اب سینما بند پڑے ہیں فلم کون سی چل رہی ہے جن وہ فلم چل رہی ہے ابھی میں گیا انگلستان میں چند دن پہلے وہ کہتے ہیں جی پانچ دن سینما بند ہوتا ہے اور جمعہ کو اور اتوار کو کوئی ایک ایک دو دو شو چلتے ہیں یہ سینما کی بدحالی اور انڈسٹری کی بدحالی کیسے دور ہوگی یہ جب اصل پڑیوسر آئیں گے میرے جیسے فقیر کلندر پڑیوسر آئیں گے وہ بڑا کام کریں گے بڑی فلمیں بنائیں گے جو معاشرے کے صدھار کے کام آنے والی فلمیں جن کا ایک ایک جملہ جو ہے ہماری زندگیوں کو صدھار دے سنوار دے اب میں نے جو مولا جیٹ میں جملے تھے مولے رو مولا نہ مارے تھے مولا نہیں مار سکتا وہ اللہ کی توحید کا اعلان تھا ایسے میری فلم کے گیتوں میں مولا جھٹ میں جو تھا کہ قدی ظلم دے رکھ دی نیٹینی پھال دی لاتھی رب دی ہمیشہ بے آواز چل دی دے میں کسے نے جو دکھ انہوں ملدہ نہیں سک پہلو کی اکھڑ چلی سو میری دو پچھروں میں اللہ اللہ مولا رب رب وہ ہر سین میں ہوتا تھا تو میرے گیتوں میں بھی ہوتا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میری فلم کو باوضو کے بندہ دیکھنا شروع کرے تو فلم اس کو بھرپور انجوائی بھی کرائے گی اور اس کا وضو بھی خراب نہیں ہونے دیں یہ میں نے کام کیا ہوا ہے میں نے پاک کام کیا ہے اس کام کو لوگ سمجھ دیا یہ غیر شریع کام ہے اگر اس کو صدار کے لیے کیا جائے نیک نیجتی سے کیا جائے تو یہ ابلاغ کا بہت سب سے زیادہ مؤثر دریہ ہے اور وہی میری فلموں نے کام کیا اسی وجہ سے میری فلموں کا امیج پرانا نہیں ہو رہا سر شاہد صاحب کے بارے میں تو بہت سارے لوگ شکایت کرتے تھے کہ وہ ٹائم دے کے بھاگ جاتے ہیں سیٹ سے چلے جاتے تھے لیکن آپ نے ان کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کیا شاہد نے اتنا ذمہ داری سے میرے ساتھ کام کیا ہے کہ ایک دن بھی اس نے مجھے پریشان نہیں کیا کیونکہ وہ راجبود تھا اور اس کو پتا تھا میں نے یوسف خان کو نکال دیا ہوا ہے اور مجھے وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ میں نے کوئی ان ریگولارٹی کی یا کوئی مس کمیٹمنٹ کی تو یہ بندہ کے سمیزاج کا ہے میں نے نہ کبھی کسی کا حاکمہ رہا ہے نہ کبھی کسی کی عزت میں کبھی کی ہے رسپیکٹ بھی دیئے عزت بھی دیئے پیسہ بھی لوگوں کو ان کی مرضی کا دیا ہے لیکن کام میں نے اپنی مرضی کا دیا ہے لیکن سر آپ یہ بتائیے گا لاسٹ میں مجھے کہ کیا آپ کا خود سے اب دوبارہ ارادہ نہیں کوئی فلم بنانے کی میرے سبجیکٹ ریڈی ہیں اور میں صرف فلم نہیں بنانا چاہتا میں فلم انڈسٹری کو دوبارہ زندہ کرنے کا پورا پلان رکھتا ہوں اور وہ مجھے پتا ہے وہ کیسے ہوگی اور کاسٹنگ کس قسم کی ہوگی کیونکہ آپ نئے لوگوں کو تو آپ زیادہ کچھ وہ نہیں 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 یہ جتنے بچے ہیں یہ جتنا جانتے ہیں جب یہ میرے جیسے بندے کے ساتھ کام کریں گے تو ان سے کام لینے والا وہ کام لے لے گا جو ابھی ان کو نہیں بتا ابھی ان کو ککھ نہیں آتا یہ شان ہے یہ اپنی طرف سے بنے بھرتے ہیں یہ ہم بڑے ایکٹر ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو کام لینے والے ملے ہی نہیں ہیں سر شان کی ضرار فلم بھی تو آ رہی ہے جو کہ انہوں نے لکھی بھی ہے ڈریکٹ بھی کی ہے تو اس کا نام ہی مجھے بسند نہیں وہ کیوں ضرار کہتے کسی ہیں پہلے یہ بتائیں ضرار کہتے ہیں تکلیف دینے والے نقصان پہ جانے والے ذر جو ہے نا ذر زعاد سے یہ تکلیف پہ جانے والے کو ضرار کہتے ہیں اور ذر جو ہے وہ تکلیف کو کہتے ہیں تو یہ بتا نہیں کہ ان نام ایسا آپ کے بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا جی اللہ بہت شکریہ آپ کا موسیقا موسیقا موسیقی